بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی سویٹ بھانجی سائرہ حنیف جو کہ آزاد کشمیر کوٹلی میں رہتے ہیں ان کے لیے بنا رہی ہوں تو سائرہ بیٹا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس کو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں راؤنڈ بریڈ جسے میں نے لیرز میں کٹ کر اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ اتار دیا ہے آپ چاہیں تو خود آرام سے راؤنڈ کیک ٹن میں بریڈ بنا کر لیرز میں کٹ سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو کسی بھی بیکری سے ڈبل روٹی آرڈر پر راؤنڈ کیک کے سانچے میں بیک کروا کر اسے تین چار سلائسز میں کٹوا سکتے ہیں اور اوپر اور نیچے والا حصہ اتار دیجئے گا یا پھر آرام سے آپ چاہیں تو عام نارمل ڈبل روٹی کے سلائسز کو گولڈ راؤنڈ کسی بھی کٹر سے یا گولڈ چیز سے کٹ کر چھوٹے چھوٹے کیک بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن سپیٹ چاہیے ہوگا جو بنانا میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور مایونیز اور روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا مکھن حضبے ضرورت اور فریش شائز باریک کٹے ہوئے تھوڑے سے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ہرے پیاز کا گرین پارٹ یا ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا آئس بیرگ سیلڈ اور اس کی فراسٹنگ کے لیے پھٹی ہوئی فریش کریم ایک کپ کریم چیز ایک کپ روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا مکھن ٹو ٹیبلز پہنچا ہی ہوگا اور اس کی گانچنگ کے لیے ٹوماٹر کے چھلکے کا پھول بنا لی جائے گا اور پودینے کے پتے اور باریک کٹے آلیفز اور کٹی کالی مرچے تھوڑے سی چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے اس کی فراسٹنگ بنانے کے لیے آپ ڈال لیں کریم چیز پھٹی ہوئی فریش کریم اور مکھن ڈال کر بیٹ کر لیں اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد آپ بریڈ کے سلائسیز پر مکھن سپریٹ کر لی جائے گا اور پھر اس کے اوپر مائنیز لگا دی جائے گا اور اوپر مائنیز لگا لی جائے گا اور باقی لیئرز پر بھی آپ اسی طرح سے مکھن اور مائنیز لگا لی جائے گا اس کے بعد اوپر چکن سپریٹ کی ایک لیئر بچھا دی جائے گا اور اوپر تھوڑا تھوڑا آئس بیک سیلیڈ ڈال دی جائے گا اور اوپر آپ پھر سے بریڈ کی سلائس رکھیں اور مکھن اور مائنیز لگا دیں اور اسی طرح سے لیئرز لگاتے جائیں ساری لیئرز لگانے کے بعد آپ یہ کریم چیز کی فراسٹنگ کیک پر لگا کر اسے کور کر دیں سارے کیک کو کور کرنے کے بعد باقی فراسٹنگ کو آپ پائپنگ بیگ میں ڈال کر رکھ لیں اس کے بعد آپ کیک کی سائٹ پر شائٹز لگا لیں اور اوپر آپ اس طرح سے پائپنگ بیگ سے ڈیزائن بنا لیں اور درمیان میں آپ اس طرح سے ٹیماتر کا پھول رکھ لیں اور ساتھ پودینے کے پتے رکھ لیجئے گا اور اوپر تھوڑ سے آلیبز اور کٹی کالی مرچے ڈال دیجئے گا لیجئے بہت مزیدار اور خوبصورت سینڈوچ کیک تیار ہے اسے آپ چاہے عید پر بنائیں یا کسی پارٹی کے لیے بنائیں یا اپنے لیے بنائیں اور فریج میں رکھ کر تھنڈا تھنڈا سرک کریں تو ضرور نائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ وسیعت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ حضرت مجھے وسیعت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو ہر انسان کو اپنی روز مرہ زندگی میں مختلف معاملات سے سابقہ بڑھتا ہے اور بعض اوقات یہ معاملات اس کی حسب خواہش انجام پاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کی مرضی اور منچہ کے خلاف ایسے موقعوں پر انسان کو غصہ آتا ہے اور اس پر ایک ہیجانی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے اب اگر ایسے وقت میں انسان اپنے نفس پر قابو با سکے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہے کہ اس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا چنانچہ ایک حدیث میں پہلوان اور طاقتور اسے بتایا گیا ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے قرآن پاک میں نیکوکاروں کی جو صفتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے اس حدیث میں جن صحابی کو یہ وسیعت کی گئی ہے ممکن ہے وہ مزاد کے ذرہ تیز رہے ہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نصیت کی ہو کہ غصہ مت کیا کرو اور یہ حقیقت ہے کہ بری عادتوں میں غصہ بہت خطرناک اور بہت بد انجام عادت ہے اور جو شخص غصے پر قابو رکھ سکے گا وہ نفس کے دوسرے غلط تقاضوں پر بھی قابو پا سکے گا ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے ایک اور روایت میں ہے کہ ایسا شخص خاموشی اختیار کر لے ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایسا شخص اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو لیٹ جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس عادت سے بچائے آمین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ